اسلام علیکم دوستو اس آدمی نے پنڈت انجو دچارے سے ایسا سوال پوچھا کہ پنڈت نے کہا کہ اللہ ایک ہے باقی اس کے دیوتا ہے جیسے ہمارے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے باقی اس کے پیغمبر ہے تو آئیے دیکھتے کہ ان دونوں کے دریمائن کیا گفتگو ہوئی ہے ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نیک نے بھی دلچسپ سا جواب دیا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ابھی تھوڑے در پہلے بتایا تھا کہ ایسور ایک ہے اور باقی سب دیوتا ہے تو جیسے ہم کسی بھی مندر میں جاتے ہیں تو وہاں تمام بھگوان جیسے سنکر جی ہیں بشنو بھگوان ہیں رام چند جی ہیں کرسن جی ہیں تو یہ سبھی بھگوان روپ میں وہاں موجود رہتے ہیں تو آپاں کس کو مانے ایک کا کہنا ہے آپ کا جیسے کہنا ہے کہ ایک کو مانو سب کو مانے ایک کو سادے سادے سب سادے سب جائے تو اس کا کیا ارتھ ہے بیدو جی دیکھو آپ کے پتا جی آپ کو پتر کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے آپ اپنے پتا کے لیے کیا ہو بیٹے ہیں ان کے اور اپنے پتر کے لیے آپ کیا ہو اور آپ اپنی پتنی کے لیے کیا ہو اور آپ اپنے بہن کے لیے کیا ہو بھائی تو آپ ایک ہی ہو نا پر آپ کو دیکھنے والے چار ہیں تو پتا نے پتر کے روپ میں دیکھا آپ کے پتر نے آپ کو پتا کی روپ میں دیکھا بہن نے بھائی کی روپ میں اور پتنی نے پتی کی روپ میں ہو آپ ایک پر دیکھنے والے چار ہیں تو آپ کو چار روپوں سے دیکھا جا رہا ہے اسی طرح ایشور ایک ہے کوئی انہیں رام کی روپ میں دیکھتا ہے کوئی کرشن کی روپ میں کوئی شب کی روپ میں کوئی بشنو کی روپ میں اور میرے چھوٹے دو بھائی مسلمان بن گئے ہیں اور میں سب سے بڑا ہوں گھر میں تو میں اب مسلمان بننا چاہتا ہوں ان لوگوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے مسلم ہے اور کیا ہے مسلمان بولے تو دہشد وادی مسلمان نہیں ہے میرا سوال یہی ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھنے سے میں مسلمان پکا کس طرح سے بن جاؤ بھائی صاحب آپ نے کہا کہ آپ کے دو چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا الحمدللہ ہم کو کنگائی جڑ کرتے آپ کہتے کہ آپ مسلمان بننا چاہتے اور کس طریقے سے مسلمان بن سکتے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ پہ کسی نے جبردستی تو نہیں کی نہیں سر اور اگر آپ کہتے دہشدگر مسلمان دہشدگر مسلمان جیسی چیز ہے ہی نہیں ہے ہاتھ کولڈ ہاتھ کولڈ ہی نہیں تو ہاتھ ہوت ہوتا ہے کولڈ ہوتا ہے تو دہشدگر مسلمان چیز ہی نہیں ہے اگر وہ دہشدگر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر مسلمان تو دہشدگر نہیں ہو سکتا ہے دونوں ساتھ میں ممکن ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بولیں گے دہشدگر مسلمان بناوں تو میں بولوں گا میں تو نہیں بنا سکتا ہوں میں پکہ مسلمان بننا چاہتا ہوں ماشاءاللہ مسلمان بننا آپ کو میں کہہ سکتا ہوں اور دہشت گردی کے بارے میں پرسو میری تقریر ہے کیا آتنگواد مسلمان کی وراثت ہے وہ پرسو تقریر کرتا ہوں لیکن مسلمان بننا بہت آسان ہے آپ کو کوئی باقی مذہب میں کوئی ڈوبکی لینے کی ضرورت نہیں نہ کوئی دھاکہ باننے کی ضرورت ہے صرف آپ اپنے زبان سے یہ قبول کریں گے کہ بھگوان ایک ہے خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور آخری پیغم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ مسلم بن سکتے اور اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو میں عربی میں دھوڑا ہوں گا اور آپ بھی دھوڑا ہیے آپ بھائی سب مانتے ہیں کہ بھگوان ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دو چیز ضروری ہے آپ نے ٹوپی پینا اچھی بات ہے ٹوپی پینا فرض نہیں میں بھی پینا ہوں ماشاءاللہ پینا اچھی بات ہے لیکن مسلمان کو ٹوپی پینا فرض نہیں لیکن اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں مسلمان ہیں جیسا میں دکھانا چاہتا ہوں تو اچھی بات ہے لیکن وہ تو تاج ہے نا اسلام کا میں عربی میں کہوں گا اور آپ دھرائیے اشہدو اللہ الہ اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہو میں شہدت دیتا ہوں میں شہدت دیتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ مبارک میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان میں کوئی بھی اوچی نیچی جاتی نہیں ہے پیسے سے آپ اوچا نیچا نہیں ہو سکتے دھن سے نہیں ہو سکتے رنگ سے نہیں ہو سکتے خالی اوچا نیچا وہ انسان ہے جو بھگوان کو زیادہ مانتا ہے جو خدا کو زیادہ مانتا ہے جتنا آپ خدا کے پیغام پر عمل کریں گے اتنے اچھے مسلمان آپ شکریہ سر شکریہ تکبیر تکبیر میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسلام پہ جو امن کا دھرم ہے نبارک بات دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہنوں کی طرف سے میرے ساتھ میں سلام علیکم سر والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ میرے ساتھ میں سلام علیکم سلام علیکم اللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یا مدن یک نابدی یک نستین ادن سرات المستقیم سرات اللہ جنم تلائم گریل مکدوبی علیہم والدالین آمین ماشااللہ sister that's very good بسم اللہ الرحمان الرحیم کل ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا سمت لم یلید و لم یلد و لم یقل اللہ کو فناہت ماشااللہ sister brother she needs to recite the kalma so can you just آپ sister میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے yes sir پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے پیچ ٹی وی شروع ہوا ہے الحمدللہ اور کافی کروڑوں لوگ پیچ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں اور اکثر تقریر کے بعد کئی گئر مسلمان جب جاننے لگے اسلام کیا چیز ہے اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ کئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور جب لاشٹ ٹائم کانفرنڈز ہوا تھا بومبے میں الحمدللہ آخری دن لاکھوں کا مجمع تھا اور آخری دن الحمدللہ سممہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہے گئر مسلمان کو حداد دی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری تقریر سے کوئی گئر مسلم مسلم بنتا ہے اللہ حداد دیتا ہے اور ہم دیکھتے کہ everything is live everything is open ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے ہم پیغام پہنچاتے آپ کو پسند آتا ہے تو قبول کرو نہیں پسند آتا ہے تو بھی ہمیں کوئی حرض نہیں لیکن intelligence مجھ سے پوچھتی ہے کہ کوئی شخص تھے جو لوگ نے قبول کیے میں یہ بھائی صاحب کو کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں نہ یہ بھینجی کو کبھی دیکھا ہوں شاید ان نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہے اور ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے لیکن الحمدللہ جب لوگ کو سچائی معلوم پڑتی ہے اسلام کا جو پیغام ملتا ہے امن کا تو ان میں جو جذبات بھار آتے ہیں الحمدللہ اور وہ قبول کرتے ہیں تو مجھے intelligence نے یہاں پونہ میں آنے کے پہلے کہا تھا کہ دیکھو آپ مسلمان بنا لیکن پبلک پہ مد بنا تو میں نے اس سے کہا کہ میں کسی کو مسلمان بناتا نہیں ہوں وہ بھگوان بناتا ہے وہ بھگوان حضایت دیتا ہے خدا حضایت دیتا ہے اور اگر کوئی شخص بننا چاہتا ہے تو میرے گورنمنٹ نے روکتی میرے کنٹری نے روکتی تو میں کہتا روک سکتا ہوں ہندوستان one of the few countries بہت کم ملچ ہے جس میں اتنے رائٹ سے اور ہندوستان میں ہر citizen کو he has a right to preach practice and propagate his religion اس کو حق ہے کہ اپنے دین کے بارے میں پرچار کرے اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو propagate کرے کوئی روک نے سکتا ہے اور کوئی بھی اگر انسان کوئی بھی دھرم قبول کرنا چاہتا ہے اس کو بالکل ازادت ہے لیکن جبردستی کوئی کسی کو کوئی بھی مذہب میں دھاکل نہیں کر سکتا ہے تو بھینجی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے جی میں دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے ماشا رب اشی بات ہے آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے جی ہاں آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر اس خدا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی ہاں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا جو قرمہ اور عرب دورائے اور پھر میں ترجمہ کروں گا میں یہ غوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے ماشا اللہ آپ مسلمانے میں ہوں گے ہم اللہ سماتہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بہن کو اور اس بھائی کو الحمدللہ جنت نصیب فرمائیں اور میں درکاس کہتا ہے کہ جو بھی یہاں گہر مسلم ہیں آپ انشاءاللہ اسلام کا پیغام سنیے یہ پیغام امن کا ہے اکثر میڈیا کہتی ہے کیا یہ دہشتگر مذہب ہے اکثر میڈیا کہتی ہے کہ اس ریلیجن میں وائلنٹ سے جس کو انشاءاللہ میں ٹچ کروں آخری دن پر آتنگواد کیا مسلمانوں کی وراست ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام میں کوئی بھی کسی کو جبردستی تلوار کے زور پہ یا بندگ کے بل پہ کسی کو قبول نہیں کرا سکتے یہ اسلام میں حرام ہے قرآن میں لکھا گیا ہے لا اقراف الدین کہ کوئی بھی دین میں جبردستی نہیں کر سکتا اور میں کانگراجیٹ کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں اس بھینجی کو اور بھائی صاحب کو اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو انشاءاللہ قبول کرے اور ان کے عمال میں انشاءاللہ ترقی ہو اور یہ اپنے خاندان میں اس عمن کو پھیلا سکے میں اسلام میں کہے گئی کافی باتیں فالو کرتی ہوں نماز پڑھتی ہوں روزے رکھتی ہوں لیکن ٹربل کمس وین اٹھ کمس تو لسننگ تو میوزک اور وچنگ موویز اس لئے گناہ تو لسننگ تو میوزک میں نے سوال کیے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں میں نماز پڑھتی ہوں لیکن پرابلم ہے جب میوزک سنتی ہوں کیا جائز ہے کہنے کیا پچھر دیکھنا جائز ہے کہنے قرآن میں لکھا ہے کہ آپ موٹے موٹے حرام کام سے دور رہو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ ابھی نو مسلم ہیں آستے آستے آپ اگر صلاح پڑھتی الحمدللہ سب سے اہم بات ہے کہ ماننا چاہے خدا میں اس کے بعد صلاح جو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد زکاة کہ آپ کو شائیڈی دینا ہے اس کے بعد روزہ ہے باقی چیزیں کئی چیزیں اسلام میں آپ انشاءاللہ جو اہم چیزوں کو پہلے فالو کیجئے اس کے بعد آپ باقی چیز پہ بھی آسکتے لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میوزک سننا اللہ اڑھے کہنے اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے ایکسیپ فور ڈف ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل تو اس پسمنظر کے حدیث کے پسمنظر میں میوزیک سننا صحیح بات نہیں ہے لیکن آپ کیونکہ ابھی نو مسلم ہیں جو چیز اہم باتیں ہیں اس کے اوپر پہلے آپ عمل کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں اتنا تقویٰ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی عمل کروں تو بے شک آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میوزیک پر سے دف کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں اور مووی وہ مووی جو حرام مووی ہے وہ دیکھنا ناجائز ہے ٹی وی دیکھنا ناجائز نہیں ہے لیکن ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنا اریانگی آپسینٹی یہ دیکھنا حرام ہے لیکن اگر آپ اچھا ٹی وی پہ لیکچر دیکھتے ہیں اچھا اسلامی لیکچر دیکھتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے تو غلط چیز دیکھنا حرام ہے اچھی چیز پچھر پہ دیکھنا جائز ہے جو چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ چیز دیکھنا جائز ہے تو شریعت کے خلاف ہے وہ حرام ہے سوال یہ ہے کہ بھگوان بدھن ہے سب میں آئیم بات یہ کہیے کہ آپ کو بھگوان کی یا سورگ نرک جنرک جو بھی ہے اس چیز کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک بھگوان بدھن نے کہا ہے کہ آپ کو اس چیز کی چنتہ کیا ہے کہ آپ مرنے کے بعد سورگ میں جائیں گے نرک میں جائیں گے بھگوان کے پاس جائیں گے اس کی کوئی چنتہ ہی نہیں ہے آپ کو آپ کو آپ کا زیون اچتہ مہنتم بنانے کی یہی چنتہ ہونی چاہیے تو آپ اس پہ گور کرو بھائے صاحب نے سوال کیا ہے کہ بھگوان بدھ نے یہ کہا ہے بھائے صاحب کچھ بھی بدھ کی کتاب میں بھگوان بدھ کا نام ہی نہیں سنا ہے بدھ کو جانتا ہوں میں بدھہ کو جانتا ہوں بھگوان بھدہ کو نہیں جانتا ہوں وہ آپ کہتے ہیں تو آپ اگر غلط کہتے ہیں تو میں کیوں مانوں کیونکہ آپ اگر بھدہ کی ٹیچنگز پڑھیں گے بھدہ کی ٹالیمات پڑھیں گے بھدہ نے کبھی بھگوان کا ذکر ہی نہیں کیا بھدہ نے کبھی بھی ایشور اور بھگوان کا ذکر نہیں کیا کیوں تو بھدیس کولرز یہ کہتے ہیں کہ اس ہندوستان میں اس دھرتی پہ اتنی بس پرستی تھی کہ وہ بھگوان کے بارے میں خاموش تھے انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ بھگوان ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھگوان نہیں ہے تو آپ اگر بھدہ کو بھگوان بنا دیئے تو پرابلم ہے بھائی صاحب انہیں آپ بھدہ کی ٹیچنگز کو پڑے ہی نہیں جس طریقے سے بھدہ نے بھگوان کے بارے میں ذکر نہیں کر آپ نے بھدہ کو بھگوان بنا دیا اسی طریقے سے دھرم میں کئی دھرموں میں تبدیلی آئی چاہے وہ عیسائی دھرموں بدھ درم ہو جس طریقے سے آپ کہنے لگے لوگ نے اپنے من سے کہنے لگے اور صحیح تعلیمات کو چھوڑ دیا تو بھائی صاحب پہلے بھگوان کے بارے میں تحقی کرو اور بدھ نے کیا تعلیمات دی اس کی تحقی کرو آپ نے بدھ کو بھگوان بنا دیا یہ بلکل غلط ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ دلت لوگ اور بدھش لوگ بدھا کا بدھ بنایا بدھا نے کبھی بھی نہیں کہا یہ کیا ہو رہا یہ انفلوئنس اور باقی مذہب کا انفلوئنس باقی دھرم کا انفلوئنس آپ کے اوپر ہے تو بدھا کی اگر تیچنگ پڑھیں گے بدھا نے کہا چار حق باتیں ہیں سب سے پہلے وقت کا میں صرف دو تین منٹ ہے دس بجنے کو پہلا حق ہے کہ اس دھرتی پہ there is lot of sorrows on this world یہ دھرتی پہ کئی چیز ہے جو اصفوز کرنے کے لائک ہے sorrows ہے مشکلات ہے number two اس دھرتی پہ ڈیزائر ہے خواہش ہے number three یہ دھرتی سے sorrows کو نکالا جا سکتا ہے جب آپ خواہشوں کو نکالتے ہیں اور number four اگر خواہش کو نکالنا ہے تو eighth fold path آپ کے اوپر عمل کرو وقت کم ہونے کے وجہ سے پہلے ثرت کو میں مانتا ہوں اس دھرتی پہ sorrows ہے دوسرے ثرت کو بھی مانتا ہوں کہ لوگوں میں خواہش ہے تیسرا ثرت ہے کہ اگر آپ کو sorrows نکالنا ہے تو خواہشوں کو نکالیے چوتھا ہے کہ اگر آپ کو خواہش کو نکالنے کا ہے تو eighth fold path follow کرو تیسرا اور چوتھا ثرت contradict ہو رہا ہے تیسرے ثرت میں کہا گیا ہے کہ آپ خواہشوں کو نکالو اور چوتھا ثرت میں کہا گیا ہے کہ eighth fold path پہ عمل کرو اگر آپ خواہش کو نکال دیں گے تو eighth fold path پہ عمل کرنے کی خواہش نہیں ہی نہیں تو there is a fallacy of logic وقت کم ہونے کے وجہ سے آپ میری تقریر سن سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویری سکرپچرز جس میں buddhism کا ذکر کیا ہے اسی لئے buddha نے بھگوان کے بارے میں ذکر نہیں کیا کیونکہ اس سے در تھا کہ لوگ اب تک تیار نہیں ہوئے ماننے کے لئے کہ خدا ایک ہے hope that answers the question تو دوستو یہ تھا ڈاکٹر زاکر نائک کا خوبصورت سا لیکچر جس طرح ڈاکٹر زاکر نائک نے اس عورت اور اس سے پہلے ایک آدمی کو مسلمان کر آیا اس عدمی نے کہا کہ میرے پہلے دو بھائی مسلمان ہوئے میرے چھوٹے بھائی تھے اس نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور مجھے سمجھایا کہ اسلام دراصل ہے کیا تو مجھے اسلام پسند آیا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا میں آج آپ کی اس اجلاس میں آیا ہوں اسی لئے کہ میں اسلام کو قبول کروں اور ساری دنیا کو میں بتاؤں کہ میں مسلم ہوں اور اس آدمی کو ڈاکٹر زاکر نائک نے مسلمان کر آیا ڈاکٹر زاکر نائک کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں نے آپ کو مسلمان نہیں کر آیا اللہ نے آپ کو مسلمان کر آیا اللہ چاہتا ہے کہ آپ مسلمان ہو اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے ہم سب جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے اللہ ہمیں ادہت دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے اگر وہ ہمیں گمراہ کر دیتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اس آدمی نے ٹوپی اٹھائی ٹوپی سر پر پہنی پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ٹوپی اسلام میں پرض نہیں ہے ہاں مسلمان پہنتے ہیں اس سر پر لیکن کوئی پرض نہیں ہے پھر اس آدمی نے کہا یہ تو مسلمانوں کا تاج ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا بے شک یہ بات تو سہی ہے لیکن ٹوپی اسلام میں پرض نہیں ہے ہاں نماز کے لیے پینا جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس بارے میں ایک لیکچر دیا تھا کہ نماز کے لیے ٹوپی رکھنا پرض تھا یا سنت تھا کچھ اس طرح اس نے ڈاکٹر زاکر نائک نے بہت ٹیم پہلے ایک لیکچر اس کا میں نے سنا تھا اس میں تھا اور اس کے بعد اس عورت نے بھی جس طرح دو تین سورت پڑھے قرآن مجید کے بہت ہی خوبصورت پڑھے علاقی یہ غیر مسلم ہے پھر بھی اس کو اتنا خوبصورتی سے آ رہے تھے وہ سورت کل ہو اللہ پڑھا تھا اور دوسرا الحمدللہ پڑھا تھا بہت ہی خوبصورتی سے اس نے پڑھا تو اس کے بعد اس نے بھی اسلام قبول کر لیا بہت ہی رکھنا ایک نے دوسرا بات بھی کہا کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کے ساتھ زبردستی کریں کہ آپ اسلام قبول کرے یا کسی کو بلیک میل کرے یا کسی کو دمکھائے کہ آپ اسلام لازمی آپ نے قبول کرنا ہے ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے یا اس طرح کچھ باتیں کیے دکٹر زکر نیک نے تو ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں اس کے ساتھ پیار اور سلوک کریں اچھا اخلاق کریں تاکہ وہ آپ کی اس اخلاق سے متاثر ہو کہ اسلام قبول کر لے اور ان دونوں ویڈیوز سے پہلے ایک دوسرا آدمی تھا جس نے بدہ کے بارے میں ذکر کیا کہ بدہ پھر دکٹر زکر نیک نے کہا کہ آپ کے ہندویزم میں بدہ ہے ہی نہیں بدہ ہے جو آئے تھے اس نے آج تک بدہ کا ذکر کیا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جس ٹیم آئے تھے اس ٹیم لوگ اتنی بدھ پرستی کر رہے تھے کہ اس نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے ایک ہی عشور کی پوجہ کرے کیونکہ لوگ بہت سے چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جس طرح آج کا ہندویزم ہے جس چیز کو وہ دیکھتے ہیں وہ اس کو خدا مانتے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی ہے کہ وہ چاند کو خدا مانتے ہیں ایسے لوگ بھی ہے جو سورج کو خدا مانتے ہیں بہت سے لوگ ہیں ترہ ترہ کے لوگ ہیں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئے تھی کہ ان لوگوں نے نعوذب اللہ کتے کو بگوان مانا تھا تو یہ لوگ پتہ نہیں پاگل ہیں یا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کتہ اور بگوان کیسا ہو سکتا ہے اور شروع میں آپ نے اس پرندیت کا کلپ بھی دیکھا جس طرح اس نے کہا کہ آپ کے ماں ہے اس نے کہا اس نے وہاں کہا بہن ہے بہن بھی ہے باپ بھی ہے بائی بھی ہے بہن بھی ہے پتنی بھی ہے اس نے کہا کہ اسی طرح بگوان ایک ہے لیکن اس کو ہم الگ الگ گروپ میں دیکھتے ہیں جس طرح نیردشاریہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے بے شک اللہ ایک ہے لوگوں کا نظریہ الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن نظریہ صحیح ہونا چاہیے اللہ کو ہم پیارے نام سے بلائے اللہ کو کسی بت کا وہ نہ دے آپ اللہ کو ہر چیز میں نہیں دیکھ سکتے اللہ کا مثال یہ یہ کہ وہ نہ سمجھ آتا ہے نہ نظر آتا ہے عشور یعنی اللہ اس دنیا کو بنانے والا ہمارے سمجھ سے باہر ہے ہم اس کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے اس نے ہمیں اتنا اقل اور پکر دیا ہے کہ ہم اس کو نہ ہی سمجھے کیونکہ ہمارا دماغ اس لیول پر کام نہیں کرتا جس طرح ہم لوگ ہیں اللہ بھی ہے جس طرح ایک جمعہ دو ہوتا ہے یعنی وہ بدل نہیں سکتا اللہ بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سورج یہ زمین یہ پہاڑ یہ سب کچھ کھاس ہے اس کا کوئی مالک ہوگا آپ کے گر میں آپ کی گاڑی ہے اس کا بھی کوئی مالک ہے آپ کے گر میں آپ کا موبائل جو آپ ویڈیو دیکھ رہے اس کا بھی کوئی مالک ہے آپ مالک ہے آپ کے بھائی کی چیزوں کا بھائی مالک ہے ہر چیز کا مالک ہوتا ہے دنیا میں ایسا چیز نہیں ہے کہ ان کا مالک نہیں ہے تو اسی طرح اس زمین اور اس پورے کائنات کا مالک بھی اللہ ہے امید ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ خوبصورت سا لیکچر آپ کو پسند آیا ہو ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو لاسٹ میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نہ کسی کو ٹارگٹ کر رہے نہ کسی مذہب کو ٹارگٹ کر رہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحیح راہ نظر آئے آپ ہندو ہوں تو آپ کو اسلام کے بارے میں صحیح سمجھ آئے اگر آپ مسلم ہو پھر بھی آپ کو اسلام کے بارے میں صحیح سمجھ آئے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سکھنے کو ملا ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ